امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کہ جب بادشاہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی مخلوق ہے تو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوگے کہ نہیں اللہ رب العزت کا کلام اللہ کی صفت ہے جو شخص یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک بھی دوسری مخلوقات پ applies اللہ کی مخلوق ہے وہ شخص خافر ہو جاتا ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اس موقع کو اختیار کیا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تین علماء اور بہروں بغداد سے جیل سے منتقل کرنے کا ایک عالم بستے میں شہیر ہو جاتے ہیں دوسرے دو علماء نے اللہ رب العزت کے اجازت اور رخصت کے اوپر یہ موقع اختیار کر لیا اگر کسی شخص کو کفر کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے عذیتیں دی جاتی ہیں کہ اسے اپنی جان کے چلے جانے کا خوف ہو اور وہ کلمہ کفر اپنی زبان سے کہہ دے لیکن اس کا دل ایمان کو پر مطمئن ہو تو وہ شخص خاصر نہیں کرتا ان دون حصر کو قبول کرتے ہیں اکیلے احمد بن حمد اللہ علیہ بادشاہ کوڑے مروا رہا ہے ایک کوڑا لگتا ہے دوسرا کوڑا مارنے کیا دوسرا جنلاد آتا ہے بادشاہ کہتے ہیں کہ پہلے کوڑا جب تُو نے لگا دیا تیری ساری طاقت ہتم ہو گئی ہے تیری اب دوسری دوسرا خوڑے میں تیری وہ طاقت نہیں ہو گئی امام عامل محمد رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت یدین کے لئے اکیلے کھڑے کھڑے امام عامل محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑے سارے لوگوں نباز و مسیح حسیت لیکن ایک داتوں نے جو مجھے بات کہی جتنی تقویت مجھے اس کی بات سے ہوئی کسی آیت اور حدیث ہے شاید جتنی تقویت نہیں ہوئی کسی عالم کی وسیعت سے تقویت نہیں ہوئی اس ڈاکوں نے کہا احمد تم حق پر ہو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں حق پر ہو احمد تم سمجھتے ہو کہ دوسرے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے باطل پر ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی یہ باطل پر ہیں فرمایا احمد اگر تم حق پر ہو تو پھر اس راستے کو نہ چھوڑنا ہوگا تم مجھے نہیں جانتے میں ڈاکوں ہوں اور ایک طویل عرصے سے یہ بادشاں مجھے مار رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دے میں ان کی مار کی فرما نہیں کرتا لیکن اپنے کام کو چھوڑتا ہوں اگر میں غلط ہو کر نہیں چھوڑ رہا ہے ان کے کوروں سے نہیں دلتا تو احمد تم حق پر ہو تو کبھی بھی حق کا راستے چھوڑنا موسیقی موسیقی موسیقی